دوسرا ایک مسئلہ ہے بہت اہم مسئلہ ہے وہ موضوع سے ہٹ کے ہے وہ میں کھڑے ہوگے بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ ذرا شوف سے سنیں ٹھیک ہے نا شوف سے سنیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جادو ٹونوں کا رواج بہت بڑھ گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آملوں کا بھی بہت بڑھ گیا ہے رواج دم درود کرتے ہیں پھون کے موں کے لگا رہے ہیں کسی کے دھڑیوں میں درد ہو رہے ہیں کسی کے ٹکنوں میں درد ہو رہے ہیں میرے پاس کل فون آیا کسی صاحب کا تولیغ میں نکلے ہوئے چار مہینے کے لیے ان کے ساتھ دارالعلوم قرنگی کے بھی دو تین علماء ہیں دارالعلوم قرنگی جو ہمارا اپنا ادارہ ہے اور بلکل بھرق ادارہ ہے وہ دارالعلوم قرنگی کے دو تین علماء دم درود بھی کرتے ہیں دم درود سے میری بڑھ آمل ہیں ایک تو ویسے ہی کسی پہ دم کرنا وہ تو جائز ہے ایک ہے بقاعدہ پروفیشنل عامل جسے کہتے ہیں نا چڑھائل لیانا کسی پہ چڑھائل واپس لے جانا کسی پہ جنبود لیانا کسی پہ واپس لے جانا اس قسم کی ایکٹیوٹیز میں بھی وہ مختلہ ہیں تو میں نے آپ کو بتایا سارے فراڈی ہوتے ہیں دو نمبر ہوتے ہیں چاہے دارلوم سے ہو چاہے جامعہ تو رشید سے میرے اپنے ادارے سے ہی کونہ تعلق چاہے میرا ہی خلیفہ کیوں نہ ہو تو اس میں بارے میں میری رائے تو سب کے سامنے ہے تو فون آیا وہ صاحب کہہ رہے تھے پشاور کے پتھان ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان نے ہم پہ دم کر کر کے ہماری ہڈیوں میں درد کر دیا اگر پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں عملیات ہم سب کی ہڈیوں میں درد ہو رہے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں اور وہ فلاں فلاں فرقے سے ان کا تعلق ہے تو یہ بہت سے لوگوں کو واسطہ پڑھتا رہتا ہے عاملوں سے جادو کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو کہنے لئے کہ آپ ہمیں کچھ بتا دیں کوئی پڑھنے کے لئے کچھ تاکہ یہ دھڑیوں میں درد نہ ہو میں نے کہا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کی قیامت تک کبھی ہڈیوں کے علاوہ ہر چیز میں درد ہوگا ہڈیوں میں درد نہیں ہوگا انشاءاللہ تو میں نے کہا وہ آپ لوگ کو بھی بتا دوں انٹرنیٹ میں پوری دنیا کے سامنے چلی یہ بات کہ عامل جب پھوک لگا رہے ہیں آپ اس کی پھوک سے ڈر رہے ہیں تو آپ کو ویسے ہی ڈوب کے مر جانا چاہیے اس کے پاس پھوک ہے اور آپ کے پاس اللہ نے کیا دیا ہے مکہ اور وہ بھی پشاور کا مکہ وہ پشاور کے تھے نا تو بتاؤ پشاور کے مکے میں زیادہ طاقت ہے یہ کراچی کی پھوک میں ایک تو کراچی کے مکے کو پشاور کے مکے سے کمپیر کریں پھر پھوکوں کو آپس میں کمپیر کریں پھر پھوک بمقابلہ مکہ اور پھر پھوک بھی کراچی کی اور مکہ کہاں کا پشاور میں نے کہا ہندہ جب دم کرے تو الٹے ہاتھ سے گریبان پکڑیں اور سیدھے ہاتھ سے رکھ کے ایک ناک پہ زوردار قسم کا مکہ رسید کریں اس کے کہنے ہوں حضرت وہ عالم ہے میں نے کہا بھاڑے میں جائے ایسا عالم حضرت وہ اتنی بڑی داڑی میں نے کہا بھاڑے میں جائے ایسی داڑی یہ فراڈی لوگ ہوتے ہیں یہ نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں جب وہ دم کر رہے ہیں آپ نفسیاتی طور پر اس کا اثر قبول کرتے ہیں تب ہی آپ کی ہڑیوں میں درد آپ قبول نہ کریں اس کا اثر میں اپنا واقعہ بتاؤں کہ ایک دفعہ کسی گاؤں دہات میں ہمارا جانا ہوا وہاں مزار تھا خواجہ غلطان رحمت اللہ لے پتہ نہیں کہ کوئی بزرگ گزر ہوں گے ہمیں نہیں بتا بھا لی مزار ہے جی خواجہ غلطان رحمت اللہ لے ہم کسی کام سے گئے تھے بھئی جس کو دیر ہو رہی ہے تو وہ جا سکتا ہے کیونکہ بہت وقت ہو گیا ہے تو وہ ایسا نہ ہو پر مجھے کہیں انہوں نے بٹھا کے رکھا ہے جو بات دلچسپیہ سننے بیٹھ جائے مرنہ جمعہ کی نماز تو ختم ہو گئی ہے نا جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے تو نام بتایا گیا خواجہ غلطان رحمت اللہ لے حالانکہ غلطان غلط سے نکل ہے غلطان مطلب غلطیاں کرنے والے پتہ نہیں کیا نام ہوگا بھارت کہا کہ یہ بزرگ اتنے نیک تھے اتنی کرامت ہے کہ ان کی قبر کے قریب اگر کوئی لیڑ جائے تو یہ بزرگ اندر سے اس کو دھکا دیتے ہیں اور وہ لڑکتا ہوا کلابازیاں کھاتا ہوا دیوار سے جا کے قبروستان کی آخری دیوار سے جا کے لگتا ہے ہم نے کہا بھائی یہ عجیب قسم کے بزرگ ہیں بھائی ہم نے تو آج تک اس قسم کا بزرگ کسی کو زندگی میں دھکا دیتا وہ نہیں دیکھا تو قبر کے اندر سے بھارت تو ہم نے کہا فور ایگزیمپل کوئی مثال سامنے آئے تو اس میں دو تین موٹے موٹے پتھان تھے وہ بھی لیٹے تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا واقعی غیبی طاقت آئی ہے اور دھکا دیتے ہوئے کلابازیاں کھاتے ہوئے دھاڑا سے دیوار پہ جا کے لگے بلکل آنکھوں دیکھا اور لگ رہا تھا کہ یہ بناوٹ نہیں کر رہے باقاعدہ کوئی طاقت ہے جو ان کو گھما کے وہاں تک لے کے جا رہے دوسرے آئے جی وہ بھی لیٹے کلابازیاں کھاتے ہوئے دھاڑ کر کے لگے تو وہ پھر اٹھ کے کہنے لگے دیکھا مولی صاحب آپ یقین نہیں کرتے تھے نا آپ لوگ بزرگوں کی کرامتوں کو نہیں مانتے نا دیکھ لیا ہم نے کہا اب بھی نہیں مانتے ہیں یہ والی کرامتیں ہیں لیکن یہ اس قسم کی ٹیکنیکل کرامتوں کو ہم نہیں مانتے اور یہ ممکن نہیں ہے قبر کے اندر سے کوئی کسی کو دھکا دے دیں ہمیں پتا تھا یہ شیطانی جنات ایسی جگہ ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا عقیدہ خراب ہے تو جن ایک تھوڑا سا پوش کر کے چھلا جائے گا اس میں کیا جا رہا ہے اس کا کہے گا یہ مشرق بن جائے تو اور اگر کسی کو جن کو کسی کو یقین ہو کہ یہ نہیں ہلنے والا اپنی جگہ سے پھر جنات وہاں ٹائمز آئے نہیں کرتے پھر جو ہلنے والے ان پہ جا کے ان کو ہلاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے اتنا چھوٹا خد ان کا سب سے ہلک ہے ہم نے ان کو اس لئے پیش کیا کہ کوئی یہ نہ کہہ کہ وزن کی وجہ سے نہیں ہل رہے ہیں ان کو جب لٹایا وہ چونکہ عقیدہ ان کا صحیح تھا ایمان مضبوط تھا تو وہ لیڑ گئے اب کافی دیر ہو گئی کوئی لڑکی نہیں لگ رہی کلاوازی نہیں ہو لی اب یہ جو پتھان بھائی کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو سورہ فاتحہ پڑھو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی کل واللہ چاروں کل پوری ترامیہ کا پروریم شروع ہونے والا تھا ایسا لگ رہا تھا پوری ترامیہ ختم ہو جائیں گی یہاں پہ پھر انہوں نے کہا پہلے میں بہت ہی ہلکا پھل گتا میں تو میں لیٹا مجھے بھی کچھ نہیں ہو رہا میں پڑھ بھی رہا ہوں آیت الکرسی بھی ساری چیزیں دم درود پڑھ لیے ہم نے اور تھوڑا سا ایک دو کلابازی میں نے خود بھی کھائی کہ تھوڑا سا خود بھی تو کرو نا سارے کام بزرگوں پر کیوں ڈال رہے ہو بھائی خود بھی تو تھوڑا سا ہی لو تو پھر بھی نہیں ہل رہے ہیں تو ہم جب اٹھے تو وہ کہنے لے کہ تم لوگ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے ہم نے کہا اب آپ ذرا ٹرائی کر کے دیکھیں اب آپ لیٹے ہیں ہمیں پتا تھا اب یہ بھی نہیں ہلیں گے اب لیٹے ہیں تو وہ بھی نہیں ہل رہے ہیں وہ اصل میں جنات بھاگ گئے تھے وہاں سے انہوں نے دیکھا یہ تو دال گل نہیں رہی پدلی گلی سے نکلو یہاں سے تو جنات اتنی جلدی رفو چکر ہوتے ہیں سمجھا رہی ہیں اب آپ آپ کا مکہ مضبوط ہونا چاہیے تو جب یہ عامل کوئی بھی عامل ہو چاہے نیک ہو پریزگار ہو جب یہ بیٹھ کے پھونکے شوکے لگا رہا ہو نا اس کو الٹے ہاتھ سے پکڑیں اور رکھ کے اس کی ناک پہ زوردار مکہ رسید کریں قیامت تک آپ پر اس کا اثر اس کے دم درود اور پھونکوں کا اثر نہیں ہوگا یہ میری طرف سے گارنٹی لیکن اگر آپ نے ڈرنا شروع کر دی ہائی بزرگوں کا کام اس قسم کی حرکتیں نہیں ہوتا بزرگوں کا کام ہوتا ہے دین کی دعوت لوگوں کو اللہ سے ملانا اور قبر میں بیٹھ کے دھکے لگانا بزرگوں کا کام نہیں ہوتا سمجھا رہی ہے بات کہ نہیں آرہی تو یہ پلے باندھلے اپنے دیکھو یہ عامل لوگوں کے ہاں جب پولس چھاپا مارتی ہے تو کبھی عامل لکھا ہے سچو ساپ پھیر میں تروں پر پھوک مارتا ہوں ہے بھئی کبھی ماری حالانکہ وہ دوسروں کو پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہا ہوتا ہے مٹکے توڑ کے دکھاتا ہے سوئییں نکل رہی ہیں سب نظر کے دھوکے ہوتے ہیں یہ نظر کے دھوکے ہوتے ہیں مٹکہ توڑ دیا سوئی نکل رہی ہیں انڈوں سے سوئییں ہیں یہ سب نظر کے دھوکے ہیں مسمرزم کیا جاتا ہے لیکن جب پولس پہنچتی ہے تو عامل کے پاس تو جننات ہیں وہ پولس پہ دو چار جننات چھوڑ دیں جن کا تو ساشا بھی کافی ہے جن اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اس کے دو تین ساشے چھوڑ دی رہے ہیں نا جننات کے وہ بھی ایسے چوکو اٹھا کے پہاڑ پہ پھیک دیں لیکن پولس والا ڈرتا کہے گا جیسے ہی آئے گئے یہ سارے عامل بوریا پستر گول کر کے بھاگ جاتے ہیں وہاں سے اپنے چڑیلوں اور جننات سمیت اس لئے کہ پولس اس کو پکڑ کے لانا ہے تو اس کا نفسیاتی اثر پڑتا ہے عامل پر اس کو پتا ہے میرا دم درود یہاں پہ اثر نہیں کرے گا پولس والا اٹھاتا ہے اس کو اٹھایا جیب میں پھیکا چلو جیل میں بندے اندر اب وہ عامل بولایا ہے جننات کو جو جیل سے نکال کے جائیں تو بالکل گھگرانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اس طرح کے تو وہ میں نے ان سے کہا وہ پشاور والے بھائی تھے میں نے ان سے کہا کہ ان کو چھپڑ میں لے جائے انہوں نے کہا ہم نے مرکز سے رابطہ کیا ہے تو بزرگوں نے کہا کہ اللہ سے مانگو اب مرکز والے تو اس لئے کہیں گے وہ تو نہیں چاہتے نا کہ جماعت میں فساد ہو لڑائی جگڑ ہو میں نے کہا وہ بزرگ ہماری سرانکھوں پر ہم ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن مشورے کی بات یہ ہے بزرگوں نے جو کہا وہ اپنی جگہ صحیح کہا لیکن دیکھو یہ پوری جماعت کو برباد کر دیں گے چار مہینے کی نکلی ہوئے یہ سب برباد ہو جائے گی تو چھپڑ میں لے جاؤ اور الٹا لٹکا کے طبیت صاف کر دو قتل کی اجازت نہیں ہے یاد رکھو قتل بدل کی اجازت نہیں ہے ہاتھ پاؤں توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے کسی کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے اور میرے یہ آپ نے توڑوایا ہے نہ قتل کی اجازت ہے نہ ہاتھ پاؤں توڑنے کی اجازت ہے نہ معذور کرنے کی اجازت تو لٹکا کے طبیت ہری ہو جائے پتہ چل جائے کہ آپ کا تعلق پشاور سے ہے سمجھ رہی ہو تو میں نے کہا انشاءاللہ اس کے بعد یہ کبھی کسی پہ پھونکے نہیں لگائیں گے تو وہ بڑے خوش ہوئے پشاور والے تھے ٹھیک ہے نا ان کے مطلب کی بات کی میں نے سمجھ میں آگئی ان کو نا پھر صحیح ہو برزاہب نہیں ہوگا انشاءاللہ اب تک امید ہے کہ طبیت ہری کیونکہ یہ کل صبح کی بات ہے اب تک امید ہے طبیت ہری ہو چکی ہوگی انشاءاللہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقیم الصلاة والسلام علی رسول کریم علیہ وسلم اللہ 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 اللہ